جنات کا پیدائشی دوست کس نمبر چھے اکثر راتوں میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی میرے چہرے اور جسم پر پھول پھی رہا ہے پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے یہ سالہ سال سے آزمائی ہوئی اس بات کی علامت ہے کہ اب صحابی بابا اور حاجی صاحب کی آمد ہے واضح کرتا جاؤں ان کی حاضری کے کئی انداز ہیں لیکن یہ انداز بھی کبھی ہو جاتا ہے ایک انداز یہ بھی ہے کہ مجھے چیل کی آواز آتی ہے یا کبھی غرانے کی آواز جیسے کوئی چیتا یا شیر غرار رہا ہو ایک بار میرے جنات دوست میرے پاس بیٹھے مجھے غیاس الدین بلبن مغل بادشاہ کے چشمدید واقعات سنا رہے تھے کہ وہ رایہ کے ساتھ کیسا تھا اور اس کے دن رات کیسے تھے کہنے لگے ان کے دور میں ایک بزرگ تھے جن کا نام بھی غیاس الدین افرادی تھا بہت صاحب کمال پہنچے ہوئے بزرگ تھے بادشاہ ان کے پاس بھی جا کر رات گزارتا کبھی دن میں چھپ چھپا کر جاتا جب بھی جاتا اس سے بڑی ہستیوں کا دیدار ضرور ہوتا ایک بار بادشاہ نے پوچھا کہ مجھے دیدار یوں ہوتا ہے یہ چیز محل میں نہیں ہوتی تو بادشاہ کو افرادی بزرگ نے بتایا دراصل ہم رزق حلال دیتے ہیں اور سارا دن سورہ احلاث کا ورد کرتے ہیں فرمایا جو سورہ احلاث کا بے شمار ورد روزانہ ہزاروں کی تعداد میں کرتا ہے تو دو سال کے بعد اس کے پاس شاہ جنات نے ایک صالح جنات کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں جو اس کے ساتھ پیٹھ کر ذکر کرتے ہیں اور اس کے ہر کام میں اس کی حدمت کرتے ہیں حتیٰ کہ دن رات اس کی غلامی کرتے ہیں خود میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میرے مرشد نے میری ڈیوٹی لگائی کہ میں تھٹھا کے قبرستان مکلی میں سورہ احلاث ما تسمیہ طویل دنوں کے لئے بہت بڑی مقتار اور بہت کلیل ہراغ کے ساتھ دن رات پڑھوں چونکہ ان کی اجازت تھی پھر دعا اور توجہ تھی تو یہ عمل میں نے کیا اور خوب محنت و دیہان اور یکسوئی سے کیا دورانے عمل مجھے حیرت انگیز واقعات کا سامنا کرنا پڑا ایک بار عمل کر رہا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ کمبل جو کہ میں نے سخت سردی کی وجہ سے اڑھی ہوئی تھی اس میں کچھ سر سڑاہت اور حرکت محسوس کی میں نے کمبل کا کونہ اٹھایا تو ایک سام بہت بڑا کنلی مار کر بیٹھا ہوا تھا میں نے اٹھ کر اسے جھاڑا وہ بھاگ گیا میں پھر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد پھر اسی طرح دوسرے کونے میں سام کی حرکت محسوس ہوئی اب میں اٹھا نہیں بلکہ اپنے عمل کی توجہ کو سلطان الرزکار کی شکل میں لاؤ کر اس کی طرف توجہ کی واقعی محسوس ہوا کہ اثر شروع ہو گیا ہے چند منٹ ایسا کیا ہی تھا کہ پھر دیکھا کہ ایک جلی ہوئی رسی اور اس کی راکھ پڑی ہوئی تھی میں نے وہ راکھ جھاڑ دی پھر ایک بار عمل کر رہا تھا کہ چھوٹا سا کتے کا بچہ سردے سے ٹھٹھرتا ہوا اور کون کون کرتا ہوا میری موٹی کمبل میں گس گیا میں نے اس کو کمبل میں جگہ دے دی تھوڑی دیر تو وہ کون کون کرتا رہا پھر وہ پرسکون ہو گیا جیسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی سردی ہتم ہو گئی ہو پھر میں نے اسے سوتے ہوئے پایا اور پرسکون پایا اب روزانہ اس کا معمول ہو گیا حتیٰ کہ چند دنوں کے بعد میں اس کا منتظر رہنے لگا چونکہ میرے عمل میں بکیہ تیس دن رہتے تھے اور آخرے دن تک وہ کتے کا بچہ میرے پاس آتا رہا میں شاکی نماز کے بعد بیٹھتا اور تحجد پڑھ کر عمل ہتم کرتا اب اس ویران میلوں پھیلے قبرستان میں جہاں ہر طرف خو کا عالم تھا بلکل سناٹا ویرانی ہموشی ہو وہ حراس اور ہر طرف جنات کا راج لیکن اب وہ کتے کا بچہ میرا ساتھی بن گیا آخرے دن جس دن وہ عمل ہتم ہونا تھا وہ آیا اور حسب معمول میرے کمبل میں گھس گیا میں اپنا عمل کرتا اور پڑھتا رہا لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر نکلا اور میرے سامنے آگر بیٹھ گیا اور رفتہ رفتہ وہ بڑا ہونا شروع ہو گیا اتنا بڑا کہ اونٹ کے برابر نظر آنا شروع ہو گیا ادھر میرا عمل ہتم ہوا ادھر وہ بڑا کتہ بولا کہ میرے اوپر بیٹھو میں چپکے سے اس کے اوپر بیٹھ گیا اور وہ مجھے لے کر چلتا گیا حتیٰ کہ سارے قبرستان کی سیر کرائی جگہ جگہ جنات کے لشکر دیکھے کئی جیلیں دیکھیں جن میں سرکش اور ڈاکو چور لٹیرے اور بدکار جنات کو سزائیں دی جا رہی تھیں جنات کے بچے کھیل رہے تھے کوئی کھانا پکا کر بانٹ رہا تھا تو کوئی کسی اور مشغلے میں مصروف تھا اس نے خاص قسم کا چھوٹا بھنا ہوا گوش تھا مجھے بھی دیا اور کہا کہ یہ حلال ہے میں نے کھایا واقعی لذیذ اور بہت ذائقے دار تھا ایک جگہ ہم گزرے تو جنات میاں بیوی کا جگڑا ہو رہا تھا میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے مجھے بتایا تھا کہ جب بھی کسی کا جگڑا ہوتے ہوئے دیکھو تو پڑھو میں نے وہ پڑھا اور سانس رو کر پڑھا اور جب سانس ٹوٹنے لگا تو وہ پھونگ ماری بس ایک دم ان کا جگڑا ہتم ہو گیا کیونکہ اس جگڑے کو کئی لوگ ہتم کرانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ہتم نہیں کرا سکے تھے اس لئے ایک شخص درمیانی عمر کا میری طرف متوجہ ہوا لوگوں سے مراد جنات پڑھو سی اور کہا کہ تُو نے کیا پڑھا ہے میں نے کہا کہ یہ آیت کہا کہ مجھے بھی اجازت دے دیں میں نے کہا کہ نامعلوم تُو اس کو غلط استعمال کر لے یا درست کیونکہ اس آیت کے اور بے شمار فوائد ہیں کہنے لگا میں بالکل درست استعمال کروں گا بلکہ اس کے بدلے میں آپ کو ایک اور عمل دوں گا جس کا آپ کو انوکھا فائدہ ہوگا کہ جس کی لڑکیاں پیدا ہوتی ہوں یا بے اولاد ہو وہ یہ عمل کرے انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا اور بے اولاد کبھی محروم نہیں رہے گا اور اگر کسی کی شادی نہ ہو رہی ہو تو وہ یہ عمل کرے تو اس کی شادی ہو جائے گی اور بھی اس کے فوائد بتائے مسلمان تھے کہنے لگے میں نے بڑے بڑے علماء سلحہ اور بزرگان کی حدمت کی ہے قرآت افغانستان کے جید علماء بغداد کے بزرگان اوچ شریف کے بزرگان سندھ کے بزرگان دہلی کے فکرہ مدینہ کے محدث بزرگوں کی برپور حدمت کی ہے اور ان سے لا زوال موتی لیے ہیں اس عمل کے بدلے وہ موتی آپ کو دھونگا کیونکہ بہت عرصے سے ان کا جگڑا ہو رہا تھا اور وہ کہنے لگا ہمارے ہاں جگڑا جب ہوتا ہے تو اس کی آگ ہر جگہ پھیل جاتی ہے اس کے ساتھ ہی یہیں پر چھٹی قسط کا احتتام ہوتا ہے مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم